السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور کونسپٹ پر آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ برزخ اور قبر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برزخ ہی کو قبر کہتے ہیں اور قبر ہی کو برزخ کہتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ کنفیوزن آج کلیر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب داخل ہو جاتے ہیں لوگ اچھے اور برے عامال کی جزا اور سزا کا معاملہ تو جہاں شروع ہو جاتا ہے اس جگہ کا نام برزخ ہے برزخ ایک آڑ ہے ایک اوٹ ہے یاد رہے کہ برزخ اور قبر یہ ایک چیز کے نام نہیں ہے جو ہمارے سامنے مٹی کے ڈھیر کی شکل میں ہوتا ہے یا پختہ ایٹ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہوتا ہے اسے عام طور پر قبر کہا جاتا ہے برزخ اس پردے یا اس زمانے کا نام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے تو یہ ایک الگ ٹائم فریم بھی ہے اور ایک الگ جگہ بھی ہے یہ جگہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور یہ جگہ جہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہاں ہے لیکن اس دنیا کا حصہ نہیں ہے جبکہ قبر تو آپ اس دنیا میں بناتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیانی وقت ہے اس کے اندر کیا ٹائم فریم ہے زندگی کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جسم کے اندر روح نہیں ہے لیکن روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے اور موت کے بعد انسان کسی بھی شکل اور کسی بھی حالت میں ہو وہ قبر کے اندر ہو یا باہر ہو درندوں کے پیٹوں میں ہو یا اسے جلا کر راک کر دیا گیا ہو اور اس راک کو دریاوں میں بھا دیا گیا ہو یا زمین میں بکھیر دیا گیا ہو یا ہوا میں اڑا دیا گیا ہو یا شفا خانے میں اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے اس کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا گیا ہو پوس مارٹم کر دیا گیا ہو اس کے آرگنز ڈونیٹ کیے جا چکے ہو کسی حالت میں وہ ہو پھر وہ سال آ سال یا ہمیشہ کے لیے عدویات کے ذریعے پریزرف کر دیا گیا ہو جیسے فیران کی ممیز پریزرف کر کے جو ہے رکھی گئی ہیں یا پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ممی تو پریزرف ہوئی ہوئی ہے سب دیکھ رہے ہیں عذاب کدھر ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں کونسپٹ کیا ہے کہ وہ قبر اور برزخ کو ایک ہی جگہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز برزخ میں ہو رہی ہے وہ چیز قبر میں مردے کے جسم پر بھی نظر آنی چاہیے یہ معاملہ نہیں ہے برزخ ایک الگ عالم ہے برزخ کیا ہے ایک الگ عالم ہے اور قبر جو ہے وہ الگ شئے ہے جو کہ قبر میں موجود مردے اور برزخ میں موجود روح کا تعلق ہے تو روح پر جو گزرتی ہے جسم اسے محسوس کرتا ہے چاہے کسی فارم میں موجود ہو سالم ہو تکڑوں میں ہو ختم ہو گیا ہو بظاہر لیکن آپ کی جو آنکھ ہے اس کو وہ وہ چیز کا مشاہدہ کر سکے یا observation کر سکے یہ ضروری نہیں ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہ سے خمسہ میں ہماری fight senses میں جو چیز آ جاتی ہے بس وہی علم ہے ہرگز نہیں یہ مفروضہ ہی غلط ہے ایسا سوچنا ہی غلط ہے علم ہماری five senses کے اوپر dependent نہیں ہے جو ہماری five senses میں آ جائے بس وہی علم ہے اس کے علاوہ علم نہیں ہے جب یہ ذہن بن جائے تو بہت ساری چیزوں سے انسان اس لیے انکار کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اپنی اقل کو اقل کل اور اپنی حواس کو صرف حواس سمجھ لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں اور نتیجتاً وہ ہر اس علم کے جو اس کی اقل میں نہیں آتا انکار کرتا چلا جاتا ہے اصل میں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے خیب پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری ہواس خمسہ میں ہماری five senses میں نہیں آتی پر ہماری ایمانیات میں داخل ہیں اور اقل گو آستان سے دور نہیں پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں ہر شعہ اقل سے نہیں سمجھ جا سکتی تو اس لیے ایک بظاہر عالم ہے جو قبر کا عالم ہے ایک اس سے جڑا ہوا عالم ہے جہاں روح چلی جاتی ہے وہ عالم برزخ ہے اور عالم برزخ میں پھر روح کے مختلف مقامات ہیں وہ بعض علیین میں ہیں تو بعض سجین میں ہیں تو ہر حال میں عالم برزخ میں ہر روح ہے اور عالم برزخ کے احکامات اس پر جاری ہوں گے اور عالم برزخ کے احوال سے وہ گزر کر رہے گا جس جس کی روح ہوتی ہے چاہے آپ اس کی جسم کو کسی بھی حالت میں یہاں رکھو اور اس سے اچھے برے عمال جو ہوں گے اس کے مطابق اس پر سواب و عذاب کا قانون جاری ہو کے رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھانے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ اکثر لوگ اس کو لے کر بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اس معاملے کے بارے میں بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قبر اور برزخ ان کے ہاں ان ایکولز کی ایکویشن ہوتی ہے اور یہی سمجھانے کی کوشش گئی ہے یہ ایکولز کی ایکویشن نہیں ہے یہ دوکھ الگ الگ چیزیں ہیں کہ قبر میں جسم ہے اور قبر ضروری نہیں ہے کہ گڑے کی فارم میں ہو پانی کے تہوں میں بھی ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ پانیوں میں مر جاتے ہیں کسی جنگل میں کہیں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں کوئی اس کو آ کے کھا گیا کوئی درندہ تو اس کے فضلے میں اس کی اجزاء ہو سکتے ہیں کسی بھی فارم میں دنیا میں باڈی کسی بھی فارم میں موجود ہو سکتی ہے پریزرڈ، انپریزرڈ، دیسٹرویڈ، ڈیکیڈ لیکن برزخ میں وہ معاملے میں ایک الگ معاملے میں روح کے طور پر ہے اور اس روح کا اس جسم سے ایک تعلق جڑا ہوا گو کہ ہمیں وہ چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی سمجھا گی بات I hope سمجھا گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ